میت کو کیسے غسل دیا جاتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آج مکمل پریکٹیکل طریقہ آپ کے سامنے ارد کریں گے تو اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی مشکل طریقہ نہیں جس کو خود نہ آنا آتا ہے جس کو خود غسل کرنا آتا ہے اس کو میت کو بھی غسل دینا کا طریقہ وہی ہے یعنی جیسے انسان خود غسل کرتا ہے ویسے انسان نے میت کو بھی غسل دینا ہوتا ہے اس کے لیے دس سٹیپ کے اندر انشاءاللہ میں میت کو غسل کرنے کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے ارد کروں گا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے میت کے لیے کیونکہ ہم نے یہ آرٹیفیشل میت تیار کی ہے تو میت کے لیے جو کفن ہے وہ آپ نے سب سے پہلے تیار کرنا ہے کیونکہ نہلا کر سب سے پہلے ہم نے میت کو کفن نہیں دینا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ اور سب سے پہلی جو چیز جو تیار کرنے والی ہے وہ ہے جو میت کے لیے کفرن تیار کرنا اب مرد اگر میت ہے تو اس کے لئے تین چادریں اور اگر عورت ہے تو اس کے لئے پانچ چادریں ہوتی ہوں انشاءاللہ میں اس کے لئے الگ سے ویڈیو بناوں گا تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے میت کو غسل دینے کا کہ آپ نے میت کے لئے چادریں کفرن تیار کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر سٹیپ کہ میت کو غسل دینے کے لئے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے اس کے لئے یہ قریب آجے سب سے پہلے تو جو ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے یہ پانی اور پانی جو ہے یہ بیری والا بیری ملا ہوا پانی نیم گرم ہونا چاہیے اتنا گرم بھی نہ ہو جس کے ذریعے ہم یہاں سے ہاتھ نہ ڈال سکے اور اتنا تھنڈا بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے میت کی صفائی نہ ہو یعنی نیم گرم پانی ہونا چاہیے بیری کے پتوں والا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سابن ہونے چاہیے اچھی کوارٹی کی جس کے ساتھ نہ اچھی طرح میت کو صاف کیا جا سکے اس کی محل کو چیل جو ہے وہ دور ہو اس کے اور تیسرے نمبر پر آپ کے پاس روئی ہونی چاہیے یہ روئی اس لئے ہوتی ہے تاکہ میت کے کیونکہ کولی وغیرہ اور ناک میں پانی تو میت کے نہیں ڈالا جائے گا تو پھر یہ روئی گیلی کر کے اس کے ناک اور مو کے اندر ڈالی جاتی ہے اور چوتھے نمبر پر آپ کے پاس قافور ہونی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بارک ہے کہ تین مرتبہ غسل دور پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پھر آخری مرتبہ جب غسل دینا ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر یہ کافور ڈال دیا جاتے ہیں تو یہ چار چیزیں ابتدائی طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے تو اب ہم بسم اللہ پڑھ کے میت کو غسل دینے کا آگاہ کرتے ہیں اب یہ پانی اٹھا کر میں ادھر قریب لے آؤ اس کے بعد یہ تیسرہ سٹیپ آتا ہے پردہ یعنی جہاں پر آپ نے میت کو غسل دینا ہے اس کے اردگرد آپ نے پردہ لگا لینا ہے تاکہ میت کا زندے کا سطر دیکھنا اور دکھانا ہے یہ بھی گناہ ہے اور میت کا سطر دیکھنا اور دکھانا یہ بھی گناہ ہے تو تیسرہ سٹیپ کے اندر میت کا اگر عورت ہے تو عورتیں غسل دیں گی اور اگر مرد میت ہے تو مرد کو مرد ہی غسل دیں گے لیکن اگر خامد یا بیوی ہے خامد فوت ہوا ہے اس کا سارے بیوی غسل دے سکتی ہے آسانی سے اور اسی طرح اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو خامد شوہر غسل دے سکتے ہیں یہ بھی احادیث کے اندر چیز ثابت ہے یہ تیسرہ سٹیپ ہو گیا جی پردے کا اس کے بعد آتا ہے جی چوتھے نمبر پر سٹیپ ہے کہ میت کو جب ہم نے جس بھی تختے کے اوپر یا جس بھی پھٹے کے اوپر ہم نے لٹا لیا اب تیسرے چوتھے نمبر پر ہم میت کے کپڑے اتارنے کیونکہ اظہار بات ہے میت خود تو کپڑے نہیں اتارے گی تو اس کے لئے سب سے جو مین چیز ہیں آپ کے پاس اس طرح کا کوئی موٹا کپڑا ہونا چاہیے موٹا کپڑا اس طرح کا ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم میت کا سطر جو ہے وہ ڈام سکے اگر مرد میت ہے تو ناف سے لے کر یہ گھٹلوں تک یہاں تک سطر چھپانا میت کا ضروری ہوگا لیکن اگر عورت میت ہے تو عورت کے یہ گردن سے لے کر اور مکمل یہاں تک پاؤں تک یہاں تک عورت کا سطر چھپانا یہ ضروری ہوگا باقی چونکہ عورتیں گسل دے رہی ہوگی یا خاند گسل دے رہا ہوگا تو باقی چہرہ ہوگیا ہتھیلیاں ہوگی ہیں یہ ہاتھ ہوگیا اور یہ پاؤں ہوگیا یہ چھپانا ضروری نہیں ہے تو یہ کپڑا آپ نے لازمی رکھنا ہے اب میت کے جب ہم کپڑے اتاریں گے تو اس کے لیے جو بھی آسانی سے طریقہ ہو اگر تو آسانی کے ساتھ اس طرح شروار اتر سکتی ہے اتار لیں اور کمیز اس طرح آسانی کے ساتھ اتر سکتی ہے اتار لیں لیکن اگر نہیں اتار سکتے یا مشکل ہے یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو اس کے لیے کینچی کے ساتھ ہم میت کے کپڑوں کو کار دیں گے یعنی ادھر سے کمیز کار دیا کمیز جب ادھر سے کٹیں گے تو آرام کے ساتھ یہاں سے بازو اس طرف سے نکل جائے گا اور دوسرا بازو اس طرف سے نکل جائے گا اور شروار اتارنی آسان ہوتی ہے لیکن اگر پھر بھی مسئلہ بنے ہیں اور نہ اتر رہی ہو تو شروار کو بھی کٹا جا سکتے ہیں یہ ہمارا کپڑے اتر گئے اب میت کا سطر ہم نے اس کپڑے کے ساتھ ہم نے ڈامپ لیا یہ جی ہمارا چوتھا سٹیپ بھی مکمل ہو گیا اچھا چوتھے سٹیپ کے بعد آگے آتا ہے جب پانچوں سٹیپ پانچوں سٹیپ جو ہے نا اب اس کے بعد میت کے گسل کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم جب خود گسل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے تو یہ ترتیب انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گی تو ہم جب سب سے پہلے ہم بھی اپنے کپڑے اتارتے ہیں تو میت کے بھی اپنے پہلے کپڑے اتار دیں اس کے بعد ہم استنجہ کرتے ہیں یعنی شاہ واشروم کرتے ہیں تو میت کو بھی آپ نے استنجہ کروانا ہے میت کا بھی آپ نے شاہ وغیرہ جو بھی ہو وہ صاف کرنا ہے لیکن ظاہر بات میت نے خود دے دوں نہیں کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی بندے کا سہارا لے کر یہ میت کو یہاں گردن جو ہوگی یہاں گردن سے آپ نے سہارا دے کرنا اس کو تھوڑا سا اس طرح بٹھا لینا ہے دوسرے ازار یعنی کہ اگر خود بندہ اکیلہ نہ ہو تو دوسرے بندے کو ساتھ ملا لے اب یہ اس کو قریب کر لیں یعنی اس طرح تھوڑا سا میت کو بٹھا کر اب یہاں یہ جو میت کا جو پیٹ ہوگا ٹھیک ہے پیٹ کو آہستہ نارمل سے نہ اتنا تیز اور نہ اتنا سخت اور نہ ہی اتنا نرم نارمل انداز نہیں ہے اس کو میت کو یہاں سے نہ پیٹ کو یہاں سے ملنا ہے ٹھیک ہے زیادہ تیز نہیں اور نہ ہی اتنا نرم یہاں سے ملیں گے تو ظاہر بات ہے کہ میت جب ہوتی ہے تو اس کا پشاو وغیرہ نکڑا ہوتا ہے اس طرح جب ہم ملیں گے تو جو بھی پیٹ کے اندر کوئی چیز ہوگی پشاو وغیرہ ہوگا جو بھی ہوگا وہ نکل جائے گا اب یہ ہو گیا جب میت کا پشاو وغیرہ نکل جائے اس کو اسی طرح لٹا کر اب کیا کیا جائے گا اس کے بعد چونکہ ہم نے اس کا میت کا سنجا کروانا ہے اب جو میت کو غسل دینے والا ہے اس کے لئے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی میت کا ستر نہ دیکھیں یعنی میت کا ستر یہ نہیں کہ جو غسل دے رہا ہے وہ دے سکتا کوئی بھی نہیں دے سکتا اس کے لئے کیا کیا جائے گا پانی لیں گے پانی لے کر جو میت کی جو ستر ہے جو شرم گائے وہاں پر جو غسل دینے والا ہے اس نے اپنے ہاتھ کے اندر گلو دستانے وغیرہ پینے ہوگے وہ کہے کرے گا یہ جو کپڑا ہم نے اوپر ڈالا ہوا ہے اس کپڑے کے نیچے سے یہاں سے پانی بہا دے گا کیا اچھی طرح مکمل طور پر اور اگر ضرورت پڑے تو جو گلو اور دستانے وغیرہ پہنے ہوں گے اس کے ساتھ میت کی جو شرم گاہ ہوگی اس کو بھی صاف کر سکتا ہے اگر ضرورت پڑے تو لیکن اگر ضرورت نہیں ہے میت اسی طرح صاف ہوگی تو بس یہ کافی ہے یہ ہو گیا جی میت کا استنجہ جو کہ غسل سے پہلے ہم نے کروانا ہوتا ہے یہ پانچوں سٹیپ ہو گیا جی اور چھتا سٹیپ اچھا اس کے اندر ایک چیز ہے کہ اگر غسل دینے کے دوران یا غسل دینے کے بعد اگر جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے خون نکلتا ہے پشام نکل جاتا ہے یا پخانہ نکل جاتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی تو دوبارہ سے غسل دینا ضروری نہیں بس اس جگہ کو جو بھی گندگی نکلی بس اس کو صاف کر دے اور دھو دے تو غسل کے اندر کوئی چیز فرق وغیرہ نہیں آئے گا اچھا جی چھتا سٹیپ ہے جی سطر کا چھپانا سطر چھپانا یعنی میت کا سطر نہیں ظاہر ہونا چاہئے جس طرح کہ زندہ کا سطر ظاہر ہونا اور دیکھنا اور دکھانا گناہ ہے میت کا سطر دیکھنا دکھانا بھی گناہ ہوگا چاہے وہ سطر زندہ کا ہو یا مردہ کا ہو عورت کے لئے بڑا کپڑا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور عورت اگر میت ہے تو اس کی جو بالوں کی مینٹی ہیں یعنی کہ جو انہوں عورتوں نے وہ بنایی ہوتی پراندہ پہنی ہو پہنا ہوتا ہے یا وہ بالوں کو جوڑا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے بالوں کو کھول دیا جائے گا ٹھیک ہے اور مردہ ظاہر بات ہے مرد کے موال اتنے زیادہ نہیں لیکن اگر مرد کے بال بھی بڑے ہیں تو ان کو بھی کھول دیا جائے گا تاکہ غسل کو غسل اچھی طرح دیا جا سکے ٹھیک ہے یہ چھٹا سٹیپ ہو گیا اب آگے جیس ساتھوں سٹیپ ساتھوں سٹیپ یہاں سے غسل کا طریقہ اچھی طرح سٹارٹ ہوتا ہے اب یہاں سے ذرا اچھی طرح توجہ سے سمجھنا کہ ساتھوں سٹیپ ہے جیس سب سے پہلے اب ہم نے میت کو وضو کروانا ہے جہاں ہم نے کرواری ہے اب اس کے بعد وضو کروانا ہے کیونکہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم وضو کرتے ہیں تو اب میت کو ہم نے وضو کروانا ہے تو ظاہر بات ہے کہ میت اب کلی تو کر نہیں سکتی ناک کے اندر پانی تو نہیں ڈال سکتی اس کا طریقہ کا ہے یہ جو ہم نے شروع میں آپ کو روئی دکھائی تھی یہ روئی ہم لیں گے تھوڑی اسی مقدار کی یہ روئی لے کر اس کو ہم گیلا کریں گے یہ روئی کو گیلا کر کے سب سے پہلے ہم کلی کرتے ہیں تو میت کا مو تھوڑا سا کھوڑ کر اس کے دانتوں کے اوپر اور مو کے اندر اس طرح یہ روئی کو گیلی کر کے یہ گیلی روئی ہوگی اس کو ہم پھینک دیں گے ایک مردبہ ہو گیا پھر دوسری مردبہ اسی طرح گیلا کریں گے مو کے اندر اس طرح لگائیں گے زیادہ گیلا نہ کر رہے تاکہ وہ پانی اندر نہ رہ جائے یہ دوسری مردبہ ہم نے پھینک دی اب یہ تیسری مردبہ تیسری مردبہ بھی ہم روئی گیلی کریں گے اور میت کے مو کے اندر دانتوں کے اندر مسوروں کے اندر اس طرح مل کے اس کو بھی ہم پھینک دیں گے اب یہ تیسری مردبہ کرنے کے ساتھ جیسے ہم تیسری مردبہ کلی کرتے ہیں یہ ہم نے تیسری مردبہ میت کو کلی کروا دی اب اس کے بعد دوسرا سٹیپ دوسرے نمبر پر چیز آتی ہے ناک کے اندر پانی داننا تو یہ اس کے لئے بھی ہم روئی کا سہارہ لیں گے کہ روئی چھوٹی سی کر کے یہ اس کو تھوڑا سا گیلہ کر کے نچوڑ کے یہ نچوڑ کے جو میت کا ناک ہوگا ناکت ہے نہیں تو ناک کے جو ہے نا سراخ اس میں دونوں سائڈ کے اوپر ہلکا سا لگا کے یہ ایک مرتبہ ہو گیا یہ اس روئی کو بھی ہم یہاں پر پھینک دیں گے یہ ایک مرتبہ اسی طرح پھر یہ دوبارہ ہم روئی لیں گے پھر اس کو گیلہ کریں گے اور گیلہ کرنے کے بعد یہ اسی طرح میت کی ناک کے اندر دونوں سراخوں میں یہ تھوڑا سا لگا کر پھر اس کو بھی پھینک دیں گے پھر اسی طرح تیسری مرتبہ یہ تین مرتبہ کرنے کے بعد اب ہم نے یعنی میت کو ہم نے کلی بھی کروالی اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ناک کے اندر بھی پانی ڈال کر یہ اب مکمل ہو گیا اب اس کے بعد وضو کرتے وقت ہم نے چہرہ دوتے ہیں تو میت کا بھی اب چہرہ دلوانا ہے چہرے کے لیے جی یہ پانی لیں گے اب جو غسل کروانے والے ہیں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر پانی لے کر یہ میت کے چہرے کے اوپر ڈال دیں اسی طرح جیسے ہم چہرہ دوتے ہیں تو پورا چہرہ میت کا اس طرح دو دیں داڑی ہے تو داڑی کو اندر بھی اچھی طرح خلال کر لیں تاکہ کوئی بھی ادوو کوئی بھی بال کی جگہ وہ خوشک نہ رہ جائے یہ ایک مرتبہ ہو گیا پھر اسی طرح دوسری مرتبہ ہو گیا یہ میت کا چہرہ دلو آ رہ گیا دوسری مرتبہ اب پھر یہ تیسری مرتبہ اچھی طرح دو رہنا تاکہ کوئی بھی جگہ میت کی چہرے سے وہ خوشک نہ رہ جائے یہ تین مرتبہ ہم نے میت کا چہرہ دلو آ ریا اس کے بعد ہم پاؤں دوتے سوری ہم اس کے بعد بازو دوتے تو میت کے بھی بازو دلوائے جائیں گے یہ کپڑا ہم سائیڈ پر کریں گے بازو کونیوں تاکہ دوتے ہیں تو میت کے بازو بھی ہم یہ پانی لے کر یہ کونیوں تاکہ ہم اچھی طرح اس کے ایک مرتبہ دو مرتبہ اب یہ تین مرتبہ اچھی طرح جو انگلیوں انگلیوں اس کا خلال کیا جائے گا اور تاکہ پانی جو ہے مکمل طور پر پہنچ جائے یہ بازو ہی لاتی ہے اچھا یہ دائیں بازو ہم نے دو لیا اب ہم بائیں بازو دویں گے یہ کونیوں تاکہ کونیوں سے پانی لے جا کر یہ ہاتھوں کی طرف تین مرتبہ بازو دو لگے اب بازو دونے کے بعد ٹھیک ہے یہی طریقہ جا رہا ہے نا صحیح بازو دونے کے بعد اب میت کا سر کا مسا کروایا جائے گا سر کا مسا کا وہی طریقہ ہے جیسے کہ ہم اپنا سر کا مسا کرتے ہیں یہ ہاتھوں کو گیلا کر کے میت کے سر کے اوپر اس طرح پھیر کے اینڈ پر لے جا کے اور میت کے جو کان ہوں گے اس کے کانوں کے اندر یہ اس طرح اپنے انگلیاں پھیر دینی ہے یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے اب مسے کے بعد اب آتا ہے ہی معاملہ میت کے پاؤں دولانے کا پاؤں بھی اسی طرح دولانے ہیں جیس طرح ہم اپنے پاؤں دوتے ہیں پہلے ہم دائیاں پاؤں دویں گے دائیاں پاؤں کے اوپر پانی ڈالیں گے اچھی طرح یہ گھٹنوں یہ جو ہے نا ٹکھنے یہاں تک ہم میت کے پاؤں دویں گے دو مرتبہ اس طرح یہ جو انگلیاں ہوں گے میت کے میت کے انگلیوں کی اچھے طرح آپ نے خلال کر لینا ہے تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے یہ دو اور یہ تین مرتبہ لو جی تین مرتبہ ہم نے یہ دائیاں پاؤں دو لیا ہے اب بائیاں پاؤں دویں گے یہ جو انگلیاں ہوں گے اس کا خلال آپ نے ذرا اچھی طرح کرنا ہے تاکہ کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے ایک مرتبہ پھر یہ دو مرتبہ اب یہ تین مرتبہ لو جی آپ نے مکمل طور پر وضو میت کا کروا دیا ہے کلی ناک میں پانی جانا چہرہ بھی دلواری ہے بادو بھی دلواری ہے اور پاؤں بھی دلواری ہے یہ ہمارا ایک سٹیپ اور مکمل ہو چکا ہے اچھا جی اس کے بعد آٹھوں سٹیپ ساتھ مکمل ہوگی اب آٹھوں آٹھوں سٹیپ ہے اب ہم نے میت کو غسل کروانا ہے وضو کروانا ہے اب غسل کروانا ہے غسل کے لیے جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں وہی طریقہ اپنے میت کے ساتھ بھی اختیار کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں تو ہاں یہاں پر میت کے اندر بھی ہم نے دائیں طرف سے پانی ڈالنا شروع کرنا ہے اب یہاں سے پہلے اوپر سے پانی ڈالیں گے اچھی طرح یہ اوپر سے ڈال لیا اور یہ جو کپڑا ہوگا کپڑا کے ادھر سے دو جی آپ دائیں سائیڈ بھی اوپر واری ہم نے میت کی دو لیے اب بائیں سائیڈ نیچے سے رہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہاں سے ایک شخص یہاں سے اٹھا کر یہاں سے اٹھا کر تھوڑا سا میت کو کر کے اس طرح کر کے نیچے والی سائیڈ بھی میت کی تر کر لی جائے یہ کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے یہ کپڑا میت کو اسی طرح پڑا رہے گا بعد دائیں کندے سے میت کو اوپر پانی ڈالنا شروع کرے گے یہ اس طرح پورا اینڈ تک پانی ڈال لے گے ٹھیک ہے پانی ذرا واپر مقدار میں آپ نے لے لینا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ کچھ بھی میت کا خوشک نہ رہ جائے لیکن اگر اس کپڑے کے نیچے سے پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے وہ بھی اس طرح کپڑا اوپر اٹھا کر یہ اس طرح پانی ڈال لی جائے ٹھیک ہو گیا سائیڈ اوپر سے ہم نے پانی ڈال لیا ہے لیکن نیچے سائیڈ وہ رہتی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے پانی لے کر اب یہ میت کو ایک جو گسل دینے والا وہ شخص اور ایک ساتھ اور بندہ لی جائے یہ میت کو اس طرح آئیں یہ ایک بندہ کو یہ اب یہ اب یہ دیکھیں میت کو ہم نے تھوڑا سا اٹھا کے اب یہ نیچے نیچے تک ہم پانی ڈال دیں گے اچھی طرح جائے کیونکہ ہمارے پاس یہ آرٹی فیشل ہے تو یہ اس کے لئے ٹکڑے بھی ہوا ہوئے آپ نے ادھر اچھی طرح خیال کرنا ہے بس ٹھیک ہوئے تو یہ نیچے والی سائیڈ سے اس طرح ہم اوپر اٹھا کر نیچے سے بھی ہم پانی ڈال دیں گے اسی طرح ادھر سے بھی اچھی طرح پانی ڈال دیں گے یہ ایک مردبہ گسل ہو گیا ایک مردبہ ہم نے گسل دے لیا پوری میت کو ہم نے گیلا کر لیا کہ اوپر والی سائیڈ نیچے والی سائیڈ دائیں بھائی ہاتھ طرف سے ہم نے پانی ڈال لیے اب دوسری مردبہ اب چونکہ ہم دوسری مردبہ جب ہوتا ہے تو اس وقت ہم سابون لگاتے تو آپ جو ہے نا یہ سابن لے کر انویل آئیے سابن چلیں برحل کھانے کے لئے لگا دیتے ہیں سابن لگا کر سابن خود اپنے ہاتھوں کے اندر لے جا کر پوری میت کے جسم کے اوپر یہ چیرہ ہو گیا بازو ہو گیا اور اسی طرح یہ یہ جو کپڑا کپڑے کے اوپر سے آپ سابن لگا دیں لیکن اگر دستانے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں گسل دینے والے تو وہ ستر کو چھوڑ کر باقی جگہ کے اوپر وہ سابن وغیرہ لگا سکتا ہے اس طرح ہم پوری میت کو دوسری مردبہ جب گسل دینے سے پہلے وہ ہم سابن لگا لیں گے اچھی طرح کہ جسم کے تمام آزا تک یہ دائیں تو یہاں سے پیچھے سے اس طرح کر کے اور ادھر سے اس طرح کر کے ہم میت کو نیچے سے اوپر سے دائیں بائیں تمام سے ہم یہ سابن لگا لیں گے ٹھیک ہے اب سابن لگانے کے بعد دوسری مردبہ ہم نے میت کو گسل دینے ہیں ایک مردبہ ہو گیا اب یہ دوسری مردبہ یوں ہی سے یہ چیرے سے شروع کریں گے یہ اس طرح درمیان سے بھی پانی لگا دیں پھر یہ دائیں سائیڈ سے آتے ہوئے یہ دائیں سائیڈ سے آتے ہوئے اس طرح جب دائیں سائیڈ نیچے سے اسی کو اوپر اٹھا کر یہاں سے ہم دو لیں گے یہ جس دوسری مردبہ بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میت کو ہم نے یعنی سابن بھی لگا لی ہے اور اس کی محل کچھ اہل بھی دور ہو چکی ہے اور اچھی طرح دیکھیں اگر آپ غسل دینے والا دیکھیں ہاتھوں کے اوپر کچھ محل ہے پاؤں کے اوپر کچھ محل لگی ہوئی ہے چہرے کے اوپر کچھ محل لگی تو وہ غسل دینے والے کا فرض بنت ہے تو وہ اچھی طرح اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ غسل دینے والا وہ کوئی عزیز کو رشتے دار ہو کیونکہ باپ کو اگر بیٹا غسل دے رہا ہوگا تو بیٹا اچھی نیت کے ساتھ اور باپ کے ساتھ شفکت کرتے ہوئے ہو غسل دے گا دل سے غسل دے گا باقی وہ آگے تو مگروں لائیں گے اس لئے غسل دینے والا کوئی آپ کا قریبی رشتے دار ہونا چاہیے جو کہ دل کے ساتھ آپ کے میت آپ کے عزیز رشتے دار کو غسل دے اب دوسری مرتبہ ہم نے غسل دے لیا مہرکوچہ میت کے ہم نے دور کر لی اب تیسری مرتبہ جو اب ہم غسل دیں گے کم از کم تین مرتبہ غسل دینا ہے تین مرتبہ یا اب اگر ضرورت پڑے پانچ مرتبہ بھی دیا جا سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو سات مرتبہ بھی غسل دیں لیکن جب آپ نے آخری مرتبہ غسل دینے لگنا ہے تو اس وقت یہ کافور یہ دکان سے ملتی ہے یعنی وہ جب سمال لینے جائیں گے کہ ہم نے میت کو نہلانے کا سمال لینا غسل دینے کا تو سات وہ کافور بھی دیتے ہیں تو یہ اب تیسری مرتبہ جب آپ نے غسل دینا ہے تو پھر یہ کافور اس بیری ملے ہوئے پانی جو کہ نیم گرم جس کو میں نے شروع میں بتایا تھا اس نیم گرم بیری والے پانی میں یہ آپ نے کافور ملا دینا ہے ملے گیا اچھا اب کافور ملے گیا اب کافور ملے ہوئے پانی کے ساتھ ہم تیسری مرتبہ میت کو غسل دیں گے اب یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے یہاں سے چیرے سے شروع کریں گے ڈاڑیوں گیرہ کو اچھی طرح پانی کے ساتھ تر کر لیں گے بال ہیں عورت ہے تو بالوں کو اچھی طرح ہم تر کر لیں گے ٹھیک ہو گیا چیرہ ہو گیا بائیں سائیڑ اب یہاں سے شروع کرتے ہوئے ہاتھوں کو اچھی طرح انگلیاں ناخون وہ کوئی خوشک نہ رہنے پائے اب یہ نیچی والی سائیڈ تیسری مرتبہ رہتی ہے تو یہ ہم اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کر اسی طرح پھر یہ بازوں انگلیاں ناخون وغیرہ اچھی طرح ہم تر کر لیں گے اوپر والی ہوگی پھر اسی طرح ہم یہ اس کو تھوڑا سا ادھر اٹھا کر نیچی والی سائیڈ سے بھی پانی کے ساتھ تر کر لیں یہ ہوگا اب یہ تیسری مرتبہ لو جی یہ تیسری مرتبہ بھی گسل ہو گیا اب جو گسل دینے والا وہ شخص دیکھے گا کہ مییت کی صفائی سترائی ہو گئی ہے کہیں پر کوئی مہل کچھ ایل تو نہیں رہتی پاؤں کے اوپر ہاتھوں کے اوپر چہرے کے اوپر کسی طرح کی کوئی مہل کوئی غلازت کوئی گندگی وغیرہ نہیں ہے اگر ہے تو اس کو اسی طرح پانی بہا کر دو دیا جائے گا ساف کر دیا جائے گا دوبارہ سے گسل دینی کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہے کہ مکمل طور پر گسل ہو گیا گسل دینے کے بعد اب آپ نے کوئی خوشک کپڑا لینا ہے خوشک کپڑا لیے خوشک کپڑا لے کر کوئی ساتھ ستھرا خوشک کپڑا اب مییت کو ہم نے خوشک کر لینا ہے یہ اس سائیڈ سے اچھا جب گسل ہو گیا گسل دینے کے بعد پھر آپ نے یہ جو کپڑا ہے یہ جو گیلہ ہو چکا ہے اس گیلے کپڑے کو اتار کر ساف کپڑا اس مییت کے ستر کے اوپر ڈال دی لیں کفن دینے سے پہلے تاکہ اس مییت کو یہاں سے اس تختہ سے اٹھا کر جو مییت والی چار پائی جہاں پر ہم نے کفن رکھا ہوئے وہاں پر جب ڈالیں تو مییت کا ستر ظاہر نہ ہو اس گیلے کپڑے کو اٹھا رہے جائے گا تاکہ وہ کفن گیلہ نہ ہو تو بس جی یہ اتنا سا کام ہے مییت کو گسل دینے کا اور مییت کو گسل دینے بہت ہی عجر اور سواب کا کام ہے تو لہذا کوئی بھی شخص اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ جو بھی گسل دینے والا ہو وہ مییت کا قریبی عزیز کو رشتہ دار ہو تاکہ وہ دل کے ساتھ اپنے عزیز کو اپنے رشتہ دار کو اپنے جو بھی قریبی ہے اس کو گسل دے اور دل کے ساتھ دے